ضروری تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ اب تک سامنے لائے جاتا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریکارڈ سامنے نہیں لائے جا رہا اور اس کی وجہ ہے ابھی جو مریم نواز کا ایک لیکٹ انٹرویو جو ہے وہ آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے جو گاڑیاں جو تقریباً آٹھ ہٹ دس دس کروڑ روپے کی انہوں نے جو گاڑیاں تھی وہ مفت لے لیں اس وقت کے آٹھ ہٹ دس دس کروڑ اب تو وہ بلٹ پروف گاڑیاں جو انہوں نے لیں ہیں ان کی قیمت پچیس تیس کروڑ روپے سے بھی شاید زیادہ ہو گئی ہو کیونکہ وہ بلٹ پروف ہے اور فیکٹری بلٹ پروف ہے اور اس کے ساتھ جو خواجہ آصف نے وہاں سے گھڑیاں لیں ہیں جو ان کے باقی وزراء نے وہاں سے ریکارڈ لیا ہے وہ کوئی ریکارڈ اس وقت تک عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا دوسری طرف عمران خان کی جو دیکلیرڈ ایک گھڑی ہے اس کے اوپر کرمنل کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس کا نوٹس نہیں لے رہا میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کے معاملات کدھر گئے ہیں جو پیپلز پارٹی نے اپنی فنڈنگ میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹی نہیں ہے کیا صرف طریقہ انصاف کی فنڈنگ کا اوپر آپ کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے اوپر آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں جو ایک عرب روپے کے لگ باغ مسلم لیگ نون نے اپنی میڈیا کیمپین پہ خرج کیا وہ فنڈنگ کہاں سے آئی بینظیر بھٹو نے تو پہلے الزام لگایا تھا کہ وہ فنڈنگ اسامہ بن لادن نے دی تھی نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے یہ نواز شریف اور پی ایم ایل این دی آر سیکنگ فنڈنگ فرم انٹرنیشنل ٹیوریسٹ آرگنیزیشنز یہ بڑا سیریس اوفینس ہے اور لگ ہوں رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کی فنڈنگ کا جو معاملات ہیں ان کو چھپانا چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن اس فنڈنگ کے معاملات کو سامنے اس لیے نہیں لانا چاہ رہا کہ پی ایم ایل این کی جو فنڈنگ ہے اس کو انٹرنیشنل ٹیوریسٹ آرگنیزیشنز میں سے حصہ ملا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے اور الیکشن کمیشن کو پی بلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کے معاملات سامنے رکھنے چاہیے دوسرا اہم مسئلہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کراچی میں جب پچانوے فیصد سینسز یا مردم شماری مکمل ہو گئی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیدر آباد اور کراچی کی عبادی میں اس مردم شماری جو ایمکی ایم کے مطالبے پر ہو رہی ہے اس کے بعد صرف انتیس لاکھ کا فرق رہ گیا ہے یعنی ہیدر آباد کی عبادی اور کراچی کی عبادی میں صرف انتیس لاکھ کا فرق رہ گیا ہے اس سے آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سینسز یہ مردم شماری جس میں پنتالیس عرب روپیہ خرش کیا گیا ہے یہ کتنی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہے ایمکی ایم کی لیڈرشپ کے اوپر کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو اس کا اعتصاب کرنا چاہیے جس طرح یہ پانچ چھے وزیروں نے اپنے آپ کو بیچا ہے فپس پارٹی کے آگے اور کراچی کے عوام کے حقوق کو پامال کیا ہے اس مردم شماری میں کراچی کے عبادی بیس لاکھ کم ہو گئی ہے پچھلی دوزار سترہ کی مردم شماری سے صرف پانچ سال میں دو ملین لوگ کراچی میں کم ہو گئے ہیں اور کراچی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم دو نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں کم ہو جائیں گی اگر اس مردم شماری کے اوپر آپ گئے تو میں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور طریقہ انصاف خصوصاً جو ہمارا کراچی کا ونگ ہے اس کی طرف سے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں ہم کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے ایم کی ایم کے پانچ چھے وزیر بک بھی جائیں تو اب اس کا فرق نہیں پڑتا یہ جو بکے ہوئے ہیں ان کی کوئی آواز کی حیثیت نہیں ہے انشاءاللہ عمران خان کا کراچی عمران خان کا شہر تھا سندھ عمران خان کا ہے اور ہم ایک وفاقی پارٹی کی حیثیت سے تمام اکائیوں کی اور تمام شہروں کے حقوق کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ آج لاہور ہائی کوٹ میں جو ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف جو پٹیشن تھی الحمدللہ اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے بقائدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اٹورنی جنرل پاکستان اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو پرسنلی سوموار سے عدالت میں پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو جو چیلنج کیا ہے وہ تین باتوں پر کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ جو جو اس وقت تریکہ انصاف کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز میں انٹی ٹیرزم لگائی گئی ہے یہ سپریم کورٹ کے سات ممبر بینچ کے فیصلے کے منافی ہے اور یہ کوئی بھی مقدمہ عمران خان کے اوپر اور تریکہ انصاف کے اوپر وہ ٹیرزم کا کیس نہیں بنتا دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ انکونسٹیوشنلی اس کو بنایا گیا ہے اور تیسری بات آج یہ ہوئی ہے کہ جو زمان پاک کا آپریشن ہے اس کی لیکیلٹی کو عدالت جو ہے وہ دیکھے ان تینوں معاملات کے اوپر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ذاتی طور کے اوپر ایٹورنی جنرل کو ذاتی طور کے اوپر پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور منڈے سے انشاءاللہ اس کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی شکریہ بات یہ ہے کہ عدالتوں کا ایک پروسس ہے اس پروسس کو منٹین رکھنا ضروری ہے اگرچہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا اس پہ ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم نے اس فیصلے کو بھی مانا تھا ہم اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک آئین ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین ہو ایک ایسی ریاست جو آئین کے ماتہ ہے تو اس میں کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم عدالت کے حکم کو نہیں مانتے ظاہر ہے آپ نے پروسس شروع کرنا ہے ہم کوئی نون لیگ تو نہیں ہے ہم پیوز پارٹی تو نہیں ہیں جو کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے ہم آئین کو بھی نہیں مانتے اور جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو صاحب آپ کا وہ بھی ہمارا ہے یہ والی پارٹیاں جو ہیں نا یہ ان کا مسئلہ ہے ہم تو ظاہر ہے پروسس اس کو فالو کریں انتخابات نہ کرانے کس کی نادی جیتے ہیں دیکھیں یہ انتخابات نہ کرانے کے اوپر جو کشلہ حکم ہے اس میں تین چیزیں پہلا حکم یہ ہے کہ وفاقی حکومت فانڈز جاری کریں جو وفاقی حکومت نے فانڈز جاری نہیں کیے آرٹیکل نوے کے تحت وفاقی حکومت کا مطلب ہے وزیراعظم اور کابینہ لہذا اس حکم کی جو حکم عدولی ہے اس کے نتیجے میں وزیراعظم اور کابینہ ناہل ہوگی جو کہ وفاقی کابینہ اس کے بعد دوسرا حکم تھا آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو کہ آپ اس کا سیکیورٹی پلان دے اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے سیکیورٹی پلان دیا ہے یا نہیں دیا اگر چیف سیکرٹری نے اور آئی جی نے سیکیورٹی پلان نہیں دیا تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی تیسرا پلان تھا کہ سیکیورٹی دیفنس جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی پروینس دیں اب اگر انہوں نے سیکیورٹی دیفنس نے نہیں دی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو ہی صورتیں ہیں یا تو الیکشن ہوں گے یا وزیراعظم اور کابینہ گھر جائے گی اور اگر گھر نہیں جاتی تو پھر تیسرا صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ will cease to exist as an institution اگر اپنے اکامات پر عمل درامت نہیں کرا سکتی تو پھر تو دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں کیا حالات ہیں ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ اس لیے پری ریسٹ بیل میں نہیں گئے کہ ہم بیل کرا کے نکلیں گے کسی اور پرچے میں پکڑ لیں گے یہ جو نیچے جو ہماری ماتحت عدالتیں ہیں ان میں پہلے یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے لوگ حسان نیازی صاحب ہمارے اس کے بعد علی امین گنڈا پور ان لوگوں نے زمانتیں کرا ہی زمانت کرا کے باہر نکلے دوسرے کیس میں آپ نے ان کو پکڑ لیا عدالتوں کے حکم کے اوپر ماتحت عدالتوں کے حکم حکم پہ اوپر تو عمل ہی نہیں ہو رہے اب اگر سپریم کورٹ کے حکم پر بھی عمل نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کے بعد تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ لوگ سرکوں پر نکلیں گے اور اپنے رائٹس ریکلیم کریں کیونکہ اس کے بعد ورنہ دو آئین تو ختم ہو گیا عمد سپریم کورٹ پر ایک طرف عملہ بھی کر رہی ہے اور جو علاق ہے اس وقت ایسے علاق میں جب آئی ہی بوران بھی ہے قادی فائز اساہ ساہ پارلیمنٹ میں گئے وہاں پر انہوں نے کتاب بھی کیا تو آپ یہ سمیت ہے اس سے عداروں کے درمیان فاصلے کم ہوں گے یا ملیش پکو عداروں کے درمیان تو فاصلے بڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چودی اعتداز آج بھی سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں وقلہ کٹھے ہوئے ہیں کل انشاءاللہ یہ ایونٹ اور بڑا ہوگا سارے وقلہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور ایک لائیرز مومنٹ تو بلکل انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے جو ایک ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں Thank you